ہیلو دوستو اسلام علیکم کیسے ہو ٹھیک ہو آج میں مائکروس آف ورل دوہزار سولہ کے اندر ہوم ٹیپ انشاءاللہ کمپلیٹ اب لوگ اس آت گائیڈ کروں گا کہ ہوم ٹیپ میں کٹ کپی پیش بول ٹالیک انڈرلائن یہ سائز کمپلیٹ اس سے لے کر زیادہ تک انشاءاللہ یہاں سے لے کر یہاں تک میں کمپلیٹ گائیڈ کروں گا دوہزار سولہ دوہزار 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 شوئنگ ہو تو یوز کمپلیٹ ہوم مینیو ہوم ایم ایم ایس وانس دوہزر سولہ یو کن آلسو یوز دوہزر سات دوہزر دس دوہزر سولہ ورشن ان وردو اگر ابھی تک میرے چینل کو اپنی سسکرائب نہیں کیا پیس سسکرائب کرنے چینل کو سسکرائب می چینل چوید وزی ٹیک چلتے سکرین کی طرف سب سے بنامی یہاں پی جائیں گے ہوم پہ کلک کرنے گے ٹیک ہے یہاں پہ ہوم ہے انسٹ ہے ڈیزائن ہے لیاوٹ ہے یہ مائکروس آف والد دوہزر سولہ ہے ٹیک ہے ہم مائکروس آف والد دوہزر سولہ میں سب سے پہلے ہوم یہاں پہ ہم کچھ چیز لیکھیں گے ٹیک ہے یہاں پہ اس اکل تو آر این ڈیرین میں نے یہ فرمولا شیفٹ بریکٹ فور بریکٹ بان انٹر ٹیک ہے اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے کاٹ کپی پیسٹ سب سے پہلے ہم سلیٹ کرنے کا طریقہ یہ دیکھو ماؤں سے ہم ایسے سلیٹ کرنے جی ٹیک ہے یہ ہے میں کتا ہو یہ اللہ لائن ہم یہ پہر حقوق اس کو میں سلیٹ کرنے خدا ہوں یہاں سے ٹیک ہے میں نے منزل60 کیا اب یہاں پہ کاٹ رہا ہوں ٹیک ہے میں یہاں سے کٹ کیا ٹیک ہے اب اس کو یہاں پہ کرکے انٹر پرس کرتا ہوں میں اس کو یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں دیکھو یہاں سے کٹ ہے یہاں سے کٹ ہو گیا اب کیبورٹ سے کنٹرول زیٹ کراؤ انڈو کیبورٹ سے کنٹرول زیٹ کیا میں نے انڈو یا ری انڈو کرتے ہیں کنٹرول وائی ہم دوبارہ ری انڈو کرتے ہیں کنٹرول زیٹ انڈو کنٹرول وائی ری انڈو ہم کر سکتے ہیں اب کیبورٹ سے ہم اس کو کٹ کے سکر لیں کنٹرول ایکس کیا ہے کنٹرول ایکس میں نے کیبورٹ سے پریس کیا ٹھیک ہے اب اس کو یہاں پر میں انٹر کنٹرول وی پیشٹ میں نے کیبورڈ سے کنٹرول ایکس کیا کٹ کیا اور کنٹرول وی سے پیشٹ کیا ہم کیبورڈ سے بھی کر سکتے اور یہاں سے بھی ہم کٹ کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کپی کپی کیسے کر لیں گے اب دوبارہ ہم کنٹرول زیٹ کرتے ہیں انڈو یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے اب کپی یہ دیکھو میں اس یہ لائن کو صرف کپی کر لوں دیکھو this video that best your documents اس کو میں کپی کر لوں کیا کروں میں نے کپی پہ کلک کیا اب میں یہاں پہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے انٹر پریس کیا میں نے یہاں پہ پیشٹ پہ کلک کیا ٹھیک ہے یہ دیکھو کپی یہاں پہ بھی رہا اور یہاں پہ بھی رہا مجھے ایک اور کپی چاہیے یہ جب آپ کاپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کیبورڈ سے کنٹرول زیٹ پریس کر سکتا ہوں کنٹرول زیٹ انڈو ٹھیک ہے ری انڈو کنٹرول وائی انڈو اور ری انڈو ٹھیک ہے اب اس لائن کو میں دوبارہ کیبورڈ سے کیسے کیا بھی کروں گا کنٹرول سی کنٹرول سی میں نے کیا یا پہ میں کنٹرول وی کیبورڈ سے کنٹرول و P پریس کیا ہوں کیبورڈ سے ہم کنٹرول سی سے کافی کنٹرول وی سے پیس ٹھیک ہے کنٹرول زیٹ دوبارہ کیبورڈ سے کنٹرول سی کنٹرول وی یہاں سے بھی ہم کافی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یا سائز میں اس پیرگراف کو سیلیٹ کر یا میں کنٹرول اے سے آل پیرگراف کو سیلیٹ کر رہا یا س میں سائز بڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے یا سے میں سائز کام کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یاسہ بھی سائز ہم کام کر سکتے دکھون یاسے بھی ہم کر سکتے ٹھیک ہے اور اب کیبورٹ سے ہم سائز کے سظ старت کانٹرول سیپٹ گریٹر دن کانٹرول سیپٹ گریٹر دن کانٹرول شیپٹ لیس دن سی کام ہوتا ہے سائز ٹھیک ہے کانٹرول دن گریٹر دن کنٹرول شیفٹ لیس دین اسے سائز کم ہو سکتا ہے کیبورڈ کی شارٹ کٹ کنٹرول شیفٹ گریٹر دین اینڈ لیس دین اسے کیبورڈ کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سٹائل آپ یہاں سے سٹائل دے سکتے ہیں دیکھو جو سٹائل آپ کو اچھا لگ ہے یہاں سے آپ دے سکتے ہیں دیکھو آپ پہ ایک ایک پیرگراف کو دے صحیح دیکھو یہاں پھر میں نے اس کو سٹائل کیا ہوں اب یہاں سے میں سٹائل لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس پیرگراف کو میں سٹائل کرنا ہوں اسے ٹھیک ہے اسے آپ سٹائل دے سکتے ہیں اب دوسرا طریقہ کنٹرول سے میں نے سٹائل کیا میں کنٹرول سے یا پروائیٹ کنٹرول پریس کر کے یہ سلیکٹ کنٹرول پریس کنٹرول پریس ایسے بھی آپ سٹائل کر سکتے ہیں ایسے بھی آپ سائز بڑھا سکتے ہیں اور سائز یہاں پہ سٹائل بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کنٹرول زیٹ انڈو ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ بول اٹھالیک انڈرلائن اب میں بول کرتا ہوں یہ دکھو بول کرو لکھا ہے ہمارا تولہ شوخ ہو رہی ہے ٹھیک ہے بول پہ دوبارہ کلک کرتا ہوں شاٹ کٹ کیا ہے کنٹرول بی کنٹرول بی بول کنٹرول بی سے بول اب اٹھالیک تیر چاہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے تیر چاہی ہے یہ دیکھو تیر چاہی ہے کی بورڈ سے ہم کنٹرول آئی کیا کنٹرول آئی پریس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ انڈرلائن یوں کو میں نے اس کو ایسے زوم کیا ٹھیک ہے کنٹرول سکرول بر سے ہم ڈزوم کرسکتے ہم ڈزوم کم اور زیادہ کرسکتے یا پلسٹ ص salon ہم زوم کم اور زیادہ کر سکتے ٹھیک ہے اب اس کو میں سیلیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو سیلیٹ کیا یہاں پہ اب انڈر لائن پہ میں کلک کر رہا ہوں یہ دو کو نیچے انڈر لائن لگے ٹھیک ہے انڈر لائن کو آپ کلر بھی دے سکتے یا سے یہ انڈر لائن جو انڈر لائن آپ کو چل گئے یہاں سے انڈر لائن کو کلر بھی دے سکتے ٹھیک ہے اور کیبورٹ سے کنٹرول یوں کنٹرول یوں شارٹ کٹ کنٹرول یوں بول کے کنٹرول بھی اٹیلے کے کنٹرول آئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ درمیان نائن یہاں پہ آپ درمیان نائن لگا سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایکس کے پاور ٹو وائی کی پاور ٹو جسال یہاں پر میں نے لکھا اس کی پاور ٹو یا پہ میں نے لکھا ہوای کی پاور ٹری ٹھیک ہے میں صرف ٹو کو سیلیٹ کر رہا ہوں کیس کو میں نے ٹو کو سیلیٹ کیا یہاں پہ یہاں پہ میں ٹری کو سیلیٹ کر رہا ہوں اب کی بوڈ سے کنٹرول شپ پلس شارٹ کٹ اس کے کیا ہے کنٹرول شپ پلس سے اوپر ہوتا ہے کنٹرول پلس سے نیچے کنٹرول شپ پلس اب یہ ٹو کو میں سیلیٹ کر رہا ہوں کنٹرول پلس کنٹرول پلس ٹھیک ہے کیبورڈ کی شارٹ کٹ کنٹرول شیف پلس سے اوپر کنٹرول پلس سے نیچے ٹھیک ہے اب کنٹرول زیٹ کر رہا ہوں انڈو کنٹرول زیٹ ٹھیک ہے ویروس کے بعد یہاں پہ یہ سٹائل یہاں سے یہ دے سکتے ٹھیک ہے جو سٹائل آپ یہاں سے مختلف قسم کے سٹائل ہے ٹھیک ہے پر اس کے بعد یہاں پہ کلرس یہاں سے آپ دے سکتے یہ دیکھو جو کلر آپ کو اچھا لگیا یہاں پہ یہ کلرس مور پہ کلک کر لیں یہاں پہ یہ کلرس ٹھیک ہے نو بلک کلرس یہاں پہ بیگرون کلرس یہاں سے آپ دے سکتے نہیں نو کلرس ٹھیک ہے اب یہاں پہ sentence case uppercase یہ دیکھو select کر لو میں اس پرقرام کو select کر رہا ہوں یہاں سے میں uppercase کر رہا ہوں پورے الفاظ ہمارے بڑے ہوگے جدنے بھی ورڈز ہیں وہ uppercase میں ہوگئے یہاں پہ میں capital case میں کرتا ہوں یہاں پہ میں to gauge ٹھیک ہے پہلا لازم چھوٹا باقی بڑے یہاں پہ میں lower میں کرتا ہوں سب چھوٹے یہاں پہ میں uppercase میں کرتا ہوں کنٹرول اے کرتا ہوں select all شارٹ کٹ کیا ہے shift f3 keyboard سے ہم shift f3 press کر لیں گے ٹھیک ہے shift f3 سے uppercase lowercase capital ٹھیک ہے shift f3 keyboard سے ہم shift f3 press کر لیں گے ٹھیک ہے اس کی بات clear format اور format printer clear format اب اس کو میں یہاں سے یہاں پہ میں کنٹرول اے کر رہا ہوں یہاں پہ میں capital case کر رہا ہوں اب یہاں پہ میں اس پیرگراف کو صرف color دے رہا ہوں یہاں سے میں نے ریٹ کلر دیا ٹھیک ہے اب میں format painter use کر رہا ہوں ٹھیک ہے format painter پہ میں نے اس کیا اب میں اس کے بی بی color یہ لگ جائے دیکھو میں نے اس کو اس پہ بی ریٹ لگیا اس پہ پہ لیتا ٹھیک ہے format painter کہیں سے کنٹرول زیل اب clear format کو کیسے use کریں گے clear format یا پہ ہمارے پاس size 11 یا پہ میں بول کرتا ہوں italic underline color دیتا ہوں ٹھیک ہے یا پہ میں size دوڑا یہ کرتا ہوں پہلے size ہمارے پاس گیا رہا تھا اب بول italic underline color میں کرتا ایک ہی click سے underline bowl italic color سب clear ہو جائے صاف ہوتا اس clear format پہ میں click کرتا ہوں ہی دیکھو size ہوئی گیا رہا بول italic underline color ریموو ہو گئے ٹھیک ہے پہ اس کے بعد یہاں پہ center left right دیکھو یہاں پہ میں zoom کم کرتا ہوں میں اس پہ رگراف یا سے control x کرتا ہوں enter یہاں پہ میں paste کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو select کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں center پہ ٹھیک ہے اس سے میں ایک اور کا پی لیتا ہوں یہاں پہ اس کو میں right side ایک اور کا پہ لیتا ہوں اس کو میں center پہ کر سکتا ہوں یا right پہ کر سکتا ہوں یہ ایسے آپ center center کی shutter کیا ہے اب میں اس کو کر رہا ہوں control e control e ctrl 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 r ctrl ctrl l ctrl ctrl r ctrl 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 large ctrl ctrl to use نائنٹھ ٹھیک ہے یا ایتھ ٹھیک ہے یا پھر ٹوٹل مارکس سو ٹھیک ہے یا پھر ٹائم ٹیپ 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 ریس کر لیں گے ٹھیک ہے یا پھر ٹائم ٹھیک ہے ٹائم ٹیپ ٹھیک ہے ایسے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو select ہlışا ہوں کنٹrouئل ٹیک ہے مجھے پھر ٹیک ہے آٹھ سایٹ بھی کر سکتے ہیں لیفٹ سائٹ اس سے آپ کھ س پھر ٹیک ہے آپ مجھے کنٹrou好ٹeau کے لیفٹ ٹھیک ہے یہ کنٹرول سے س سنٹر ٹھیک ہے اب جس کو اٹھون میں بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے western 오빠 رائٹ دیکھو اس کو میں نے سیلٹ کیا یا اس کو میں کر سکتا ہوں ایسے آپ لیفٹ رائٹ سنٹر بھی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک کنٹرول زیٹ کنٹرول زیٹ انڈو کنٹرول زیٹ کنٹرول زیٹ ایسے انڈو کر رہے ہیں اب میں اس کو سیلٹ کنٹرول سیلٹ آل اب جسٹی فائی یہ دیکھو یہ لائن کچھ آگے کچھ پیچھے ایسے میں کہتا ہوں سب سیدھو ایک ہی تختیف سے اس سیدھو یہ دیکھو دوبارہ دیکھو اس اگل کو آرینڈ ایڈرینڈ ٹھیک ہے اب میں جسٹی فائی پہ کلک کر رہا ہوں یہ دیکھو ایک لائن آگے ایک پیچھے میں کہتا ہوں سب سیدھو جسٹی فائی پہ میں نے ایک لے کیا سب ایک ہی لیول پہ آگے ٹھیک ہے سیدھ آگے سا اس کے شارٹ کٹ کیا ہے کنٹرول جے کنٹرول جے مانا جسٹی فائی ٹھیک ہے پھر اس کے پاس یہاں پہ لائن سپیسنگ یہ دیکھو اس کے درمیان لائن سپیسنگ یہ دیکھو لیکن لائن سپیسنگ کتنا آ رہا ہے ٹھیک ہے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں ایک ایک پیرگراف کو بھی آپ دے سکتے ہیں لائن سپیسنگ 1.2 1.15 1.5 2.0 ایسے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیبورڈ سے شیف کنٹرول 1 کنٹرول 2 کنٹرول 5 شارٹ کٹ 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 ک پریگراف کے اندر سپیسنگ کیسے دیں گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ہے کلرز ہندھو کو جا تک پہ لگائی ہو یا تک آپ کلر دے سکتے ہیں دیکھو کلر چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ایک ایک پریگراف کو بھی کلر دے سکتے ہیں سیلیکٹ جا پہ کلر پریز پیرگراف کو سیلیکٹ کلو یہاں پہ دوسرا کلر ایسے آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول زیٹ پھر اس کے بعد یا پہ بارڈر یہ دن کو تاپ بارٹا ہوں میں کہتا ہوں یا پہ یہ بارڈر ہو یا پہ آل بارڈر ہو یا پہ لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ ایسے آپ کر سکتے ہیں یا پہ آل بارڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے آپ بارڈر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول زیٹ اس کے بعد یہاں پہ نمبریں یہ دیکھو یہ والا نمبریں یہ والا کنٹرول یہ کر رہا ہوں یہ نمبریں جو آپ کو اچھا لگی ہے اسٹائیل اسٹائیل ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ نمبریں اے بی سی وان ٹو جو آپ کو اچھا لگی ہے یہاں سے آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی ہے یہ والے نمبریں جو آپ کو اچھا لگی ہے یہاں سے آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول زیٹ نہیں دینا تو نو کرنا دینا ہے تو اب میں نے دیا یہاں پہ کلک کر کے نو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں کیبورڈ سے کنٹرول ایم پریس کریں گے دیکھو سب ہی ایک لائے ہیں اب کیبورڈ سے شارٹ کٹ کنٹرول شفٹ ایم کنٹرول شفٹ ایم پریس کر لیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پر اسینڈنگ ڈسینڈنگ اسینڈنگ مسار یہاں پر میں نے ہی ایک وان ٹو ٹری فور فائف سکس یہاں تک میں نے لکھا سلیٹ کیا اب اسینڈنگ میں میں کلک کر رہا ہوں یہاں پہ اسینڈنگ آیا پہ ڈسینڈنگ یہ تو کو پہلے وانو پر تاب وہ نیچے آگیا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں نہیں اسے ناو اسینڈنگ کو اسی ایسے آپ اسینڈنگ ڈسینڈنگ یوز کر سکتے ٹھیک ہے کنٹرول سیٹ اس کے بعد یہاں پہ ہے آپ یہاں پہ لکھائی کر سکتے آپ کنٹرول سیٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں سلیٹ کر رہا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ لائن سپیسنگ آ رہا ہے یہاں پہ لائن سپیسنگ نہیں آ رہا ٹھیک ہے یہاں پہ لائن سپیسنگ نہیں درمیہ میں جو لائن سپیزنگوں کا کام ہوگی ہے ٹھیک ہے یا پھر یہ کلرز جو کلر آپ دے سکتے ہیں جو سٹیل آپ کو اچھا لگے یہاں سے آپ دے سکتے ہیں جو کلرز ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پھر فائنڈ ریپلیس یہ بھی ساید فائنڈ میں ایک ورنس کو تلاش کر رہا ہوں مثال یہاں پھر میں کچھ نام لکھتا ہوں یہاں پھر میں لکھتا ہوں علی میں دوسری پیچھ پہ جاتا ہوں یہاں پھر میں لکھتا ہوںions آہ ڈی ای ڈی 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 اڈ کامران میں نے کامران کوئی کوئی میں نے کامران اور کامران کا نام لکھ دیا ٹھیک ہے اب یہاں میں لکھ رہا ہوں میں فائنڈ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ایم یو ایچ اے ڈبل ایم ایڈ محمد کامران یہ دیکھو میں نے جیسے محمد لکھا کہ اے ایم آر ایل کامران خود بخود یہ سی لٹ ہو گیا فائنڈ اس تلاش کیا ٹھیک ہے آپ مثال جہاں پہ بھی ہو مثال کسی جگہ پہ بھی کام کر رہوں نادرہ میں کاف کسی کاملی میں کام کر رہوں آپ کے پاس بہت سارے نامیں بہت سارے لشٹیں بڑا آپ کے پاس نمبر ہے آپ کے پاس سینے سینے نمبر ہے کوئی بھی چیز ہے آپ ایسے تلاش کر سارے شارٹ کٹ کیا ہے کنٹرول ایف اب کنٹرول ایف میں پریس کر رہا ہوں یا پہ میں لکھ رہا ہوں اللی دیکھو اللی کے نام ڈائریکٹ ٹو میٹک آیا کنٹرول ایف فائنڈ تلاش کرنا ٹھیک ہے اب ان ورڈ میں آپ تلاش کر سکتی ہے یا پہ جو آپ کو نہیں مل رہا پہ میں کنٹرول ایف کر رہا ہوں یا پہ میں لکھ رہا ہوں ٹی اچھے دے کتنے بھی دے ہیں وہ سب سلیٹ ہو گئے ٹھیک ہے یا پہ جو چیز آپ ڈونڈ ہو گئے آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے فائنڈ فائنڈ مانا تلاش کریں ٹھیک ہے اب ریپلیس ریپلیس پہ میں کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا پہ میرے پاس میرے پاس ٹی اچھے دی ہے یہ دو کو یہاں پہ بھی دی ہے مختلف میں کہتا ہوں دی کی جگہ ہی آجائے ٹھیک ہے یا ہی یا شیہ کوئی بھی آجائے ہی یہاں پہ میں نے دی لے کا یہاں پہ میں ریپلیس کر رہا ہوں ٹھیک ہے اوکے ریپلیس آل کیا میں نے یہ دو کو یہاں پہ بھی ہی آگیا یہاں پہ بھی ہی آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آگیا ہی ٹھیک ہے ہی ہی اب control z کر رہا ہوں دیا گیا control y رینڈو ہی control z control y رینڈو ٹھیک ہے اب میں control h shortcut کہے control h replace کھے control h replace اب میں کہتا ہوں میرے پاس علی نام کا لٹکیا علی یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں میں کہتا ہوں جائوید یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے جہاں پہ بھی ہو گا خود ریپلیس آل پہ میں کلک کر رہا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ پہلے علیتہ اب جعوید آگیا اب یہاں پہ جعوید ہے میں کہتا ہوں اس کی جگہ اور نامہ جائے پھر کنٹرول ایچ پلیس کر رہا ہوں یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں جعوید ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں احمد یا وقار وقار یہ دیکھو ایسے آپ ریپلیس کر سکتے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ سیلیکٹ آل ٹھیک ہے یا کیبورڈ سے کنٹرول اے یا ایسے ماؤس سے بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا دریقہ آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا ویڈیو کو میں ماؤس سے بھی ایسے پھر یہاں پہ اس کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ لیفٹ سے ایسے درہ کر لو یہاں پہ رکھ دو ایسے بھی آپ کپی کر سکتے ہیں یہ دیکھو میں پھر اس کو یہاں پہ کپی پھر کٹ کرتے ہو لیفٹ کلک کر لو ٹھیک ہے ایسے کٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کی کٹرول اے کٹرول ب کٹرول ڈیو کٹرول آئی اٹھیک کٹرول ب کٹرول آئی اب میں اس کو مینیمائز کر رہا مینیمائز box یہاں سے بھی آپ meینیمائز کر سکتے ہیں دیکھو یہاں سے بھی آپ activismize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اب ہی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں انسٹ کے بارے میں لیا اوٹ پیچ لیا اور ریویو کے بارے میں بھی ویڈیو بنا ہوں گا